میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم سبق نمبر چودہ عیوب عباسی کا خلاصہ پڑھیں گے آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عیوب عباسی ایک ایسے انسان کا خاکہ ہے جس کی موجودگی کا احساس اس کے مرنے کے بعد ہوا ہوا پانی اور روشنی کی طرح وہ سب کا خدمت گزار رہا اور انہی کی طرح ناقابل التفات بھی عیوب ایسی عامیانہ شخصیت کہ نہ شکل و صورت میں نمائع اور نہ ہی اکل و فہم میں کسی امتیاز کے حامل لیکن اپنی خدمت گزار فطرت کے بدولت وہ ہر شخص کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے مصنف کی نجی زندگی میں خوشی اور غم کے ہر موقع پر عیوب صاحب سب سے آگے رہتے تھے دوستوں کی خوشی میں پھولے نہ سماتے اور دکھی دنوں میں خاموشی کی چادر اوڑے پھر تھے دوست احباب کی تنہ آسانی اور کحلی کا بوجھ بھی اسی عیوب نے اپنی جان پر اٹھائے رکھا ان کے معمولی سے گھر میں علی گڑ کے ان طلبہ کا ایک حجوم رہتا تھا جو قرابتداری کا فائدہ اٹھا کر وہاں رہائش پذیر تھے ان کی تمارداری کے انداز میں صبر اور خدمت کا بے مثال امتزاج تھا اس پر بھی دوستوں کے سخت کلمات سہنا انہی کا خاصہ تھا ان کی شخصیت کا نمائیہ ترین پہلی یہ تھا کہ ہر خاص و عام ان سے عزت آمیز محبت کرتا تھا ان سے محبت کرنے میں عجیب طرح کی مسررت اور سکون ملتا تھا یہ بات دوسری ہے کہ عیوب کے دل میں کسی سلے کی تمنا کا شائعبہ تک نہ گزرا وہ پرووست کے دفتر میں ہونے کی وجہ سے اساتذہ طلبہ اور دیگر ملازمین سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے طلبہ انہیں اپنا خیر اندیش اور بزرگ خیال کرتے تھے ہرتال اور ہنگاموں کے وقت عیوب کی موجودگی کسی مرہم پٹی کرنے والے رضاکار کسی ہوتی تھے عیوب اپنے حاصل رشتہ داروں کی وجہ سے دلگیر ہو جاتے تھے مصنف ان کی دھارست بندھاتے کہ لوگ اپنوں کی خوشحالی سے ناجائز جلن محسوس کرتے ہیں مگر اس شخص کی محنت کو فراموش کر دیتے ہیں عیوب عباسی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو مصنف سے ملوانے میں فخر محسوس کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے باعث عزت خیال کرتے تھے جو بات مصنف نے پسند کر لی وہ عیوب صاحب کے لیے مستند اور قابل عمل ہو جاتی ایک مرتبہ انہیں کہیں سے پتلون مل گئی انہوں نے مصنف کو بھی پتلون پہننے کا مشورہ دیا تاکہ پتلون پہننے کا سلیقہ جان سکیں آخری دنوں میں ڈاکٹر عباد الرحمان کے ہاں انہوں نے کہا کہ سردی لگ رہی ہے طبیعت نہ سملھی تو دوست انہیں گھر چھوڑائے صبح سے بخار دامنگیر ہوا دو تین ہفتے بعد ایک شام وہ حالت نظام میں تھے جنورسٹی کے اساتذہ طلبہ اور ملازمین کا بے نظیر حجوم ان کے مکان کے گرد جمع تھا تدفین کے بعد مولانا ابو بکر نے باعواز بلند پوچھا اگر عیوب مرخوم نے کسی کو تکلیف دی ہو تو اسے معاف کر دیں ہر شخص کا دل گواہ تھا کہ عیوب کے خدمات کا صلح اس کے ذمہ ہمیشہ واجب الادا رہے گا